فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ گویا کہ اب دو راستے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے اَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی ان کے نقص اطنم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان ترمنز کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ پر لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو باللوہ کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ دیجئے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقصہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اوچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے میں سنا چکا ہوں انہیں صاف بانہ تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو میاد یوں کے غلام ہو جائیں گے یہ میرے لئے قبول نہیں صاف تو کہا نا give the devil is due اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ عالم بردار تھا اس کے لئے اس نے مجھل در کٹوائی ہے قربانی تھی ہے اس نے ابو لہب نے دو مرسلریز بھیج دیئے تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لئے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر طولہ ہے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا دونوں کو کیسے کیا ہے اگر کہیں وہ بھی ایمان لیا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلہ مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ ابن عبی والا مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جس میں تینوں اصاف نہیں ہیں وہ گیا بدتری نے خرائی جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کچھ وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین اصافی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں فَأَمَّا مَنْ عَطَانْ وَاتَّقَامْ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَىٰ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ مَنْ بِالْحُسْنَىٰ فَاسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَىٰ